بندش ہو گئی ہے یا رکاوٹ ہو گئی ہے اور رشتے میں بندش ہو گئی ہے کسی نے بتا دیا ہے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ایک آپ سمجھ لیں عمل ہے ایک کام ہے اللہ رب العزت یہ ہے کہ ہر قسم کی کسی بھی قسم کی بندش ہے چاہے رشتے میں ہے چاہے کاروبار میں ہے چاہے تعلیم کے حصول کے اندر ہے اس میں آپ نے پڑھنا ہے الف لام میم سے لے کر ہم المفلحون تک جو ہے کئی لوگوں کو کئی مردوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ جناب ان کو کہا جاتا کہ جناب آپ کا جو جو فیزیکل جو معاملہ ہے یعنی آپ کی جسمانی جو طاقت ہے اس کو بان دیا گیا تو اس کے لیے بھی یہ عمل جو ہے وہ کام کرے گا انشاءاللہ کیونکہ کلام پاک ہے اور اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ غسل جو ہے وہ آپ لے لیں جو آپ نے عمل کرنا ہے یہ آپ نے کرنا ہے پانچ دن سات دن اور گیارہ دن اس سے زیادہ یہ نہیں کرنا میکسیمم اس کی لیمٹ جو ہے وہ گیارہ دن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد ڈیر ویورز اسلام علیکم میں آپ کا اسٹرولوجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرولوجر سے آپ کے ساتھ مخاطب اور آپ کے لیے دعا گو کہ اللہ رب العزت آپ کی دین اور دنیا کی جو مشکلیں ہیں ان کے اندر آپ کے لیے آسانیاں اور راحتیں پیدا فرمائے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی جو بھی اس وقت ہمارے ملک کے حالات ہیں اللہ تعالی ان کو بہتر سے بہترین کی طرف لے جائے کافی پریشانی ہے اس وقت مگر فَإِنَّمَا أَلُسْرَ يُسْرَ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو چیزیں ہماری انشاءاللہ بہتر ہونے کے لیے جا رہی ہیں آہ ویورز میں یہاں پہ نا ایک دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آہ مجھے بہت سارے فون کالز آتے ہیں کہ کوئی معاملہ ہو گیا بندش ہو گئی ہے یا رکاوٹ ہو گئی ہے رشتے میں بندش ہو گئی ہے کسی نے بتا دیا ہے کاروبار میں بندش ہو گئی ہے کسی نے بتا دیا ہے آہ بھائی اس کا حل بھی بتایا ہوگا حل بتایا ہے جی کہ آہ اس کے لیے یہ صدقہ دینا ہے یہ بکرا دینا ہے یہ آہ تعویز لے لیں یہ گنڈا لے لیں یہ دھاگا لے لیں یہ سیری لے لیں یہ پائے لے لیں ادھر دبا دیں ادھر ادھر لٹکا دیں تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لوگ بچارے بتاتے ہیں تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں تو اس وقت پھر سمبالکلی جو ہے وہ معوضتین کا نزول ہوا ہے اور بتایا گیا کہ اگر کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے تو آپ اپنا جو ہے معاملہ وہ خود قرآن کریم سے help لے کے جو ہے وہ solve کریں اللہ کی مدد اس کے اندر آتی ہے کیونکہ خالصتاً اللہ رب العزت کا کلام ہے تو بہن بھائی بچے بچیاں کوئی رشتے کی بندش بتا دیتا ہے کچھ تو پریشانی ہوتی ہے اور پھر اوپر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جی فلانے بندے کو ہم نے اتنے لاکھ دے دی ہے فلانے کو ہم نے اتنے دے دی ہے تو وہ پھر چھپ کر جاتے ہیں تو جانتے ہیں نہیں کسی کو ہم نے آنکھوں سے تنی دیکھا ہم تو صرف جو بات سن رہے ہیں اس کی بات ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ایک آپ سمجھ لیں عمل ہے ایک کام ہے اللہ رب العزت کی پاک کتاب میں سے ہم نے مدد لینی ہے ہر چیز کے لئے کتاب الحکمت ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ ہر قسم کی کسی بھی قسم کی بندش ہے چاہے رشتے میں ہے چاہے کاروبار میں ہے چاہے تعلیم کے حصول کے اندر ہے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نیگٹیو انرجیز ہوتی ہیں یا کوئی نیگٹیو لوگ بھی ہوتے ہیں اس دنیا میں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں وہ بھولے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو یا آخرت کو بھولے ہوئے ہیں وہ بہت سارے لوگ جائیں اس طرح کی شرارتیں بھی کرتے ہیں تو لوگ کم علمی کی وجہ سے اور قرآن کریم سے دوری کی وجہ سے اس کے اندر ریسرچ نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے تعوید دھاگوں والوں کے پاس جاتے ہیں لٹتے ہیں برباد ہوتے ہیں ظلیل ہوتے ہیں خوار ہوتے ہیں اور پھر انڈ پہ کیا ہوتا ہے اللہ کے آگے جب جھکتے ہیں پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ ظاہر ہے وہ تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والی پاک زیادہ ہے وہ پھر رحم فرماتا ہے اور پھر معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں اچھا بندش کے کھولنے کا جو عمل ہے کام ہے وہ میں آپ سب کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ آپ خود کریں آپ سب کو اجازت بھی ہے اور یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب اجازت ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں آپ کو اجازت نہ دینے والے آپ پہ یہ لگانے والے آپ کو ڈر خوف کے بزنس میں ڈالنے والے نہیں 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 یہ نہیں کرنا یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا اجازت ہو نہیں ضروری ہے بھائی کر لیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے لئے واقعی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے مگر یہ قرآن پاک ہے یہ سب کے لئے عام ہے اس کی ترتیب جو ہے اورینٹیشن کر کے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کریں اس طریقے سے ہر قسم کی جو بندش ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ٹھیک کر دے گا اب آتے ہم عمل کی طرف آپ نے ایک وقت مقرر کر لینا ہے most suitable time جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہی آپ کام کیجئے اچھا آپ اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ جو ہے وہ دروش شریف پڑھیں دروش شریف کوئی سو بھی پڑھ لیں اس کے بعد الحم شریف پڑھیں گیارہ مرتبہ پھر آیت الکرسی پڑھیں اکتالیس مرتبہ سورت یاسین پڑھیں ایک مرتبہ کل یا ایوہل کافرون جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے تین مرتبہ ٹھیک ہے اس کے بعد سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ورناس یہ بھی آپ نے تین تین مرتبہ پڑھنی ہیں ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد آپ نے پہلا جو سپارہ ہے اس میں آپ نے پڑھنا ہے الف لام میم سے لے کر ہم المفلحون تک جو ہے وہ آپ نے ایک بار پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ الف لام میم ذالک الكتاب الارع وفی خدلل متق یہاں سے لے کر ہم المفلحون تک آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے اچھا پھر آپ نے دوبارہ الحم شریف جو ہے ایک دفعہ پڑھنی ہیں اس کے یہ سب نا ایک بار ٹھیک ہے اچھا اس طرح یہ عمل جو ہے آپ نے تین دفعہ ریپیٹ کرنا ہے یہ جو میں نے ساری ترتیب آپ کو بتائی ہے نا یہ تین دفعہ کرنا اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سبز رنگ کا کپڑا سوتی کپڑا آپ نے لینا ہے یہ عمل کرنے سے پہلے باوضو ہو کے ظاہر آپ نے کرنا ہے سوتی ایک کپڑا جو ہے نا گرین ایک رومال کے سائز کا وہ آپ نے لینا ہے اور آپ نے ایسے مسلحے پہ کر رہے ہیں یا ٹیبل پاس ہے کرسی بیٹھ کے کر رہے ہیں اس طرح سے بھی ہے آپ نے اس کو ایسے بچھا دینا ہے اس کے اوپر ایک پانی کا گلاس جو ہے کانچ کا وہ بھر کے رکھ دینا ہے اور یہ سارا جو آپ کو میں نے بتایا ہے یہ پڑھ کے آپ نے اس پانی کے اوپر دم کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب اگر آپ کی دکان میں بندش ہے کام نہیں چل رہا ہے جی آپ کو کسی نے کہہ دیا جی کاروبار کو بان دیا ہے ایسے ہو گیا ہے اس طرح ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے جس میں اوپر سپریئر لگا ہوتا ہے آپ نے جو پانی دم کیا ہے وہ پانی اس کے اندر ڈال لیں اچھا اس کے بعد وہ آپ نے پانی دکان کے اندر ایسے سپریئے کرنا ہے کہ وہ پانی نیچے نہ گرے سپریئے آپ نے کرنا ہے چار کونوں میں آپ اس کو سپریئے کر دیں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد کئی لوگ ہیں وہ کوئی پروپٹی بیچنا چاہ رہے ہیں زمین ہے اس میں مطلب زمین نے بکری وہ بھی کہہ رہے ہیں کسی نے بندش کر دی ہے تو پھر اس جگہ کے اوپر چلے جائیں جیسے اگر زمین ہے وہاں پہ تو آپ پانی کا چھڑکاؤں نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن ہی آیا تھے آپ وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ یہ کام کریں یا اگر نہیں جا سکتے تو جس جگہ پہ آپ موجود ہیں وہاں پہ یہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے اس زمین کے لیے بکنے کے لیے دعا کریں یا زمین اگر آباد نہیں ہو پا رہی تو اس کے لیے دعا کریں اچھا پھر اگر مکان آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے سیل آؤٹ کرنا ہے گہاک نہیں لگ رہا تو یہ عمل کریں اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ کریں کہ اگر آپ کے مکان میں وحشت ہے ویرانی ہے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے لوگوں نے آپ کو کہہ دیا جی کوئی جن ہے بہت ہے چوڑیلہ کچھ نہیں ہوتا نیگیٹیو انرجیز ہوتی ہیں وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہیں ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن کریم نے جنات کے وجود کو تسلیم کیا ہے مگر یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ وہاں پہ جیسے میں نے آپ کو چھڑکنے کا طریقہ بتایا وہ اور وہ پی بھی لیں پانی جو گھر والے ہیں ان کو پانی پلا بھی دیں تو یہ یہ کام کریں اور اگر مریض ہے تو آپ یہ کریں کہ ایک پانی کا ٹب لے لیں پانی کا ٹب بھر لیں بڑا ٹب ہونا چاہیے پانی نیچے نہیں گرنا چاہیے تو مریض کو یا مریضہ کو تین ڈانگے جو ہے نا وہ آپ پانی کے بھر کے اس کے اوپر ڈال دیں ٹب میں بٹھا لیں بٹھا کے تین ڈانگے جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دیں کئی کئی لوگوں کو کئی مردوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ جناب ان کو کہا جاتا کہ جناب آپ کا جو جو فیزیکل گیا تو اس کے لیے بھی یہ عمل جو ہے وہ کام کرے گا انشاءاللہ کیونکہ کلام پاک ہے اور اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ غسل جو ہے وہ آپ لے لیں پھر اس میں یہ ہے کہ کئی جو بھیسیں ہیں گائیں ہیں وہ دودھ نہیں دے رہی ہیں دودھ کہا جی گاؤں میں کسی نے کہہ دیا جی کسی نے بند کر دیا ہے تو اس میں بھی یہ چیز جو ہے یہ کام کرے گی یہ کیوں اللہ کی کلام ہے یہ پوری کائنات پر کام کرنے والی ہے یہ بسورت عمل ہے جو احادیث سے ہم نے ایکسٹریکٹ کیا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا اس کو کریں پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کے جو پریشانی والے معاملات ہیں ان کو راحتوں میں بدل دے گا انشاءاللہ میں نے یہ جس کو بھی عمل دیا ہے کرنے کے لیے جس کو بھی جس بہن بھائی کو بھی میں نے بتایا ہے مجھے تیس باتیس سال ہو گئے ہیں جس کو بھی یہ میں نے بتایا ہے سب نے مجھے یہی کہا ہے کہ اللہ کی رحمت نے فضل کیا ہے کام کیا ہے اور یہ جو چیز ہے یہ ٹھیک ہو گیا رز کے بندش ہے رشتوں کے کسی چیز کی بھی آپ سمجھیں بندش جو جائد اور حلال ہے یہ اس کو اللہ کی رحمت جو ہے اوپن کر دے گی ٹھیک کر دے گی انشاءاللہ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو قرآن پاک پہ مکمل ایمان کی توفیق عطا فرمائے استقامت عطا فرمائے اور ہمیں صرف قرآن پاک سے کام لینے کا جو ہے نا وہ ہو باقی ہم لیفٹ رائٹ آگے پیچھے اپنی زندگی اپنی عزت نفس جالی جو پیر فقیر ہیں ان کے پاس خرج نہ کریں ہاں اللہ والوں کے خدمت میں جا کے ان سے دعا لینا بڑی بات ہے اللہ اور نبی کے بعد سب سے بڑا پیر جو ہے وہ ماں ہوا کرتی ہے باپ ہوا کرتا ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے ہمارے بزرگانے دین بھی اس دنیا میں نیک لوگ بھی ہیں ان کی دعائیں لینی چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے اور حد سے زیادہ عزت کرنی چاہیے تو میں اللہ تعالی سے دعا گوں کہ اللہ تعالی جو ہے وہ مہربانی فرمائے سب کے حالات پہ یہاں پہ ویورز ایک میں بات آپ کو کلیر کر دیتا ہوں دیکھیں مجھے فون آتے ہیں کہ ہمارا ذائچہ بنائیں اور وہ فون پہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں پھر اس سے کوئی ریمیڈی اگر آپ کی نکلتی ہے آپ کو وہ دینا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کہ اگر کوئی علاج آپ کو چاہیے تو اس میں ٹائم لگتا ہے میں فون پہ فوری نہیں بتا سکتا تو آپ سے میری ریکویسٹ یہ ہے مدبانہ التماس آپ سے یہ ہے کہ جناب یہ جو اپنے کوسٹنز ہیں اگر ووٹس ایپ پہ مجھے آپ کریں وائس میسج کر دیں تو آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہے میرے لئے آسان ہو جاتا ہے جن جن لوگوں نے مجھے وائس میسجز بھیجے ہیں یا مجھے ایون مطلب لکھ کے بھی بھیجے ہیں میسجز میں نے ان کا جواب دیا ہے فونز جو ہیں وہ اٹ ٹائمز میس ہو جاتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ایک کال آ رہی ہے دوسری میس ہو جاتی ہے تو یہ ہے کہ بہتر ہی ہے کہ اپنے کوسٹنز جو بھی سوالات ہیں مجھے وائس میسج کریں ایک ایک کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی ایک فیس ہے ذائچہ جو ہے وہ فری سرویسز میں نہیں ہے جو آپ میرے سے پڑھنے کے لئے پوچھتے ہیں قرآن پاک سے یا حدیث سے وہ بالکل فیس بھی لیلہ ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے مجھے کئی لوگ کہتے ہیں اچھا آپ نے تو جی دکان بنائی ہوئی ہے اور یہ بھائی دیکھیں ایسٹرالوجی جو ہے میں بولتا ہوں یہ کوئی روحانی علم نہیں ہے جس کا تعلق کسی کتاب سے ہو قرآن پاک میں ذکر ضرور ہے سیاروں کا ستاروں کا مگر یہ ہے کہ یہ جو ذائچہ بنتا ہے یہ دنیاوی فارمولے اس کے اندر ہم لگاتے ہیں اس لئے ہم نے اس کی ایک فیس رکھی ہے اس کے پر میند ہے اور باقی جو ہے کلام پاک سے جو چیز دینی ہے وہ اللہ کی کلام ہے اس کو بیچا نہیں جاتا تو اس کا اعترام ہے وہ آپ مجھ سے ایک دن میں ہزار لوگ فون کریں سب کے لئے وہ فیس حبیل اللہ ہے ہاں اگر ذائچہ کے لئے کہیں گے تو اس کے لئے جو ہے وہ فیس ہے ہاں کئی لوگ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ہماری فیس تہہ ہوتی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کم کر لیں تو وہ اور چیز ہے مگر یہ ہے کہ ذائچہ کی فیس ہے اور اللہ کی کلام کو پوچھنے کی کوئی فیس نہیں ہے پڑھنے کے لئے وہ میں آپ کے لئے حاضر ہوں میں پھر اللہ تعالی سے دعا گوں کہ اللہ تعالی ہماری دین کی اور دنیا کی جو مشکلات ہیں ان کو دور فرمائے اور یہاں پہ میں ایک چیز اور کلیر کر دوں گا کہ یہ جو آپ نے عمل کرنا ہے یہ آپ نے کرنا ہے پانچ دن سات دن اور گیارہ دن اس سے زیادہ یہ نہیں کرنا میکسیمم اس کی لیمٹ جو ہے وہ گیارہ دن ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اللہ حافظ